اہم طبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں ایرانی دار اور حکومت تہران میں پاسداران انقلاب کی سفت سیکیورٹی میں موجود ہماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی موجودگی کے مقام تک اسرائیل کس طرح پہنچا یورپی مبصر براہ مشرق وستہ نے بڑا انکشاف کر دیا یورپی مبصر براہ مشرق وستہ علیہ جے مگنیر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے کے لئے اسرائیل کا جاسوسی سوفٹ ویئر استعمال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ یورپی مبصر کے بیان کے مطابق اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کے ویٹس ایپ پیغام میں جدید ترین اسپائی ویئر لگائے اسپائی سوفٹ ویئر نے اسرائیلی انٹریجنس کو اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن بتائی علیہ جے مگنیر کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی کال کے بعد شہید کیا گیا کال کے دوران اسماعیل ہنیہ کے مقام کی نشان دہی کی گئی آپ کو بتائیں کہ ایران کے شہر تیران میں اسرائیلی حملے میں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا تھا حماس نے تیران میں کیے جانے والے اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کی جبکہ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا آپ کو بتائیں کہ ایرانی دارالحکومت تہران میں حماس سربرا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے حماس کے رانما خلیل حیہ کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ ایران میں کسی قفیہ مقام پر تھے اور نہ ہی لوگوں سے الگ تھا لگتے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو کسی بھی طرح انٹیلیجنس کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا حماس کے رانما خلیل حیہ نے وزید بتایا کہ اسماعیل ہنیہ کو مزائل کی مدد سے شہید کیا گیا اسماعیل ہنیہ کے ہمرا موجود افراد کے مطابق مزائل نے کمرے کی کھڑکی توڑ کر سیدھا اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے ایرانی دارالحکومت تہران میں پاسداران انقلاب کی سخت سیکیورٹی میں موجود حماس سربرا کی موجودگی کے مقام تک اسرائیل کس طرح پہنچا انکشاف کر دیا یورپی موسر کے بیان کے مطابق اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کے ویٹس اپ میں جدید ترین اسپائی ویئر لگائے اسپائی سوف ویئر نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن بتائی جس کے بعد اسماعیل ہنیہ کو مزائل کی مدد سے شہید کیا گیا